بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر حضرات پی ایم سی کا جو پہلا ٹیسٹ تھا ان ام ڈی کیٹ ٹیسٹ نمبر فرسٹ جو کہ مجھے مل گیا ہے کچھ سوالات اور وہ سوالات جو مجھے مل گئے ہیں اور جس فارم میں مجھے مل گئے ہیں وہی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں بعض کوئیسٹنز تو مجھے تو بہت کم مل گئے ہیں لیکن اس میں بھی بعض سٹوڈنز کو کنفیوجن ہے تو وہی میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ام سی کیوٹ نمبر فرسٹ ہے یہ ترڈی فرسٹ اگست کا ٹیسٹ ہے مورننگ ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے ام سی کیوٹ نمبر فرسٹ ہے کہ ورک ہید یونٹ ورک کا کون سا یونٹ ہے یہ تو میرے خیال میں سب کو معلوم ہوگا انتہائی آسان ام سی کیوٹ ہے اس طرح آپ کو پتا ہے کہ ورک ہمارے پاس برابر ہے ان دونوں کے برابر ہے ٹھیک ہے ان پروڈک کے برابر ہے اور آپ کو معلوم ہے جب فرس کی جگہ آپ نیوٹن لگاتے ہیں اور ڈسپیسمنٹ کی جگہ آپ میٹر لگاتے ہیں تو نیوٹن میٹر ایک ایسی یونٹ کے برابر ہے جس کو آپ کہتے ہیں جول سو اپشن نمبر اے is the correct answer but keep it in mind that j might be j must be in small ٹھیک ہے یہاں پر میں نے capital لکھا ہے لیکن یہ غلط لکھا ہے تو یہاں پر آپ کا جواب ہوگا جول جو کے capital اگر آپ نے capital لکھا تو اس کا مطلب ہے جول تومسون جس کا نام تھا سانٹس کا اگر آپ نے اسمال لکھ لیا تو پھر یہ ٹھیک ہوگا کیونکہ اسمال ہم استعمال کرتے ہیں یونٹ کے لیے تو یونٹ ورک کا یونٹ ہے جول مطلب کسی بھی انرجی کا یونٹ جول ہو سکتا ہے ورک بھی ہمارے پاس ایک فارماپ انرجی ہے وارٹ نہیں ہے وارٹ تو پاور کا یونٹ ہے یہاں پر پاور استعمال کیا گیا ہے یہ تو بھی غلط ہے یہاں پر ماس استعمال کیا گیا ہے انتہائی آسان mcq ہے سب سے سمپل اس کے بعد ہے mcq نمبر ٹو ہے conductivity is there is a protocol of اس میں conductivity آپ جانتے ہیں conductivity کو ہم gc رپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم define کرتے ہیں it is the conduction conduction مطلب the flow of charges the conduction of charges of charges in a conductor per unit in unit volume unit volume of a body کسی conductor میں unit volume میں جتنی چارجز پاس ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں conductance ڈیر سٹوڈنٹس unit volume کا مطلب ہے جس کا area یا ون میٹر سکوئر ہوتا ہے اور جس کا لیند اس آوائر جس کا لیند ون میٹر ہو اگر آپ اس کا volume فائنڈ کیجئے volume length بھی بیٹھ کے برابر ہوتا ہے تو آپ کے پاس آئے گا volume is equal to ون میٹر کیوب تو ایسی conductance کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ it is the conduction of charges in unit volume of a conductor this is called conductance اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے resistivity resistivity ہم اسی طرح define کرتے ہیں کیارے سٹوڈنٹس کہ it is actually the resistance in unit volume unit volume of a conductor میں جو کہ resistance ہم ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں resistivity کہتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں this is actually the position to the flow of charges in per unit in unit volume in one میٹر کیوب and this is actually conductivity is the the flow up the permission to the flow of charges in unit volume and this is the resistance to the flow of charges the position to the flow of charges in unit volume اس کا مطلب ہی ہو گیا conductivity is the reciprocal means this is the opposite term this is the ultra یہ ہمارے پاس ultra ہے resistivity کا ultra term اس لئے ہم کہتے ہیں آپشن نمبر بی آپشن نمبر بی is the correct answer یہ سارے جو ریمیننگ ہے یہ غلط ہے کیوں کہ resistance بھی نہیں ہے ہم position in چاہ میٹل کہتے ہیں in a conductor یا in a میڈیم یہاں پر کوئی unit volume کی بات نہیں ہے یاد رکھئے کہ conductivity اور resistivity جو ہے this does not depend upon the physical parameter of the conductor اگر کسی conductor کا physical parameter اپنی زیادہ کر دیا یا کم کر دیا تو اس کی resistivity وہی کی وہی رہی گیا اگر conductor وہی ہے لیکن resistance depend upon the physical parameter depend upon the length of the area and other factor as will but resistivity and conductivity does not depend upon the physical parameter مطلب یہ ہے میرے پاس ایک iron ہے اور iron راد ہمارے پاس ہے one meter cube ہے اگر کسی نے آپ بتا دیا کہ اس کا volume یا اس کا length میں نے double کیا triple کیا یا four ٹائم کیا تو پھر اس کی resistivity کیا ہوگی وہ ہی رہی گی اس کی conductivity کیا ہوگی وہ ہی رہی گی ری ری فائند اونلی فار یونٹ واجم آف میٹھل ٹھیک اپ اینی میڈیم اپ اینی کنڈکٹر اپ اینی وائر ٹھیک ہے پیار سٹوڑنس آگی جاتے ہے میں سکی اس کے ساتھ اور سکی بھی بارڈی ہمارے پاس ہے یہ میرے پاس بارڈی ہے اور بارڈی موشن میں ہے اگر یہ موشن میں ہے اگر یہ موشن میں ہے تو اس میں کون سا چیز نہیں ہے اس کے پاس کائنیٹک انرجی پاسی ہے جیس بکار آل موئنگ بارڈی مائیٹ ہیویں کائنیٹ مست ہیویں کائنیٹک انرجی پی بارڈی موشن کائنیٹ انرجی اگر ہے تو اس کی ویلسٹی بھی کیونکہ کائنیٹ انرجی کو ڈیفائن ہم کرتے گی اسی طرح موی سکور ویلسٹی ہے تو کائنیٹ انرجی رہی گی اور اگر مومنٹم بھی ہمیں اس طرح فر ڈیفائن کرتے موی اس میں بھی ویلسٹی ہے ہمیں پتہ یہ بھی ہے کہ کائنیٹ انرجی پی سکور ڈیوارڈ بائی ٹو ایم کے برابر ہے اس کا مطلب ہے اگر اس کی بارڈی موشن میں ہے تو اس کی مومنٹم بھی ہوگی اس کی ویلسٹی پوٹنشل انرجی یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے پوٹنشل انرجی ہوگی ٹھیک ہے تو کونسی قانٹی نہیں ہوگی مطلب یہ نہیں ہوگی تو اس میں یہ ہوگا ٹھیک ہے یہ پوٹنشل انرجی موونگ بارڈی کے ساتھ نہیں ہوگی اور کائنیٹ انرجی بھی ہوگی مومنٹم ہوگی یہاں آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا قانٹی نہیں ہوگی تو پوٹنشل نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلو آگے جاتے ہیں سوال نمبر نیکس ہمارے پاس ہے کہ کون سا لا جو ہے لا آپ انرجی پر اسی کی طرح ہے تو میرے خیال میں یہ انتہائی آسان انسی کیوز ہے لنز لا is a correct option why لنز لا ہمیں لنز نے فرمایا تھا کہ ایکچولی وینیور دا سورس جو ہے سورس اور ایفیکٹ سورس اور ایفیکٹ کے بارے میں یہ لا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ مائگنیٹک فیل ہے اس نے فرمایا تھا کہ آہ دا کاز دا اس نے کیا فرما آیا تھا کہ مجھے تو بول گیا مجھ سے کہ دا انڈیو سی ایم ایفر دا انڈیو سر ایم ایفر is always in such a direction that it will always oppose the کاز from which it is reduced مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک مائگنیٹ ہے اور مائگنیٹ میں نارت اور سود پول ہے اور آپ کے پاس ایک کائل ہے اور آپ کے پاس کائل ہے اور کائل میں نارت لگا ہے اور آپ اسی کائل کو مائگنیٹ کی طرف لانا چاہتے ہے مائگنیٹ کی مومنٹ دیتے ہے مائگنیٹ کی طرف مومنٹ دیتے ہے یا مائگنیٹ سے آوے کرتے ہے تو اسی موشن کی دوران دیتے ہے تو دیتے دوران آپ پر ایک آپ پر ایک اپوزیٹ فورس اگزرٹ ہوتا ہے اور اسی فورس کو ہم کہتے ہے اپوزنگ فورس اور ہی ہی اپوزنگ فورس اگنس اپوزنگ فورس اور اگنس بائی اس موشن کائل مائگنیٹ مائگنیٹ ایک میکنیٹ میکنیٹ کائل ڈیو دیتے کائل ڈیو میکنیٹ مجزپ میرون ڈیو کریی ڈیو 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 ڈڈیو ڈیو 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 will be larger if the work is smaller the energy will be smaller it means that one form of energy is converted into another form of energy so that is called law of conservation of energy so moment ہمارے پاس لنز لا جو ہے یہ law of conservation of energy ہے اور پیارے بچوں اس کے علاوہ بھی میں ایک ام سی کیوز کرتا ہوں یاد رکھئے اگر سوال کرچوف وولٹیج لا کرچوف وولٹیج لا جو ہے یہ بھی ہم اس کو ہم کہتے ہیں لاب کنزرویشن اپ انرجی ہاں اس کے علاوہ لنز لا بھی ہمیں اس کو ہم کہتے ہیں لاب کنزرویشن اپ انرجی اس کے علاوہ فسٹ لاب ترموڈائینامک کو بھی ہم کہتے ہیں لاب کنزرویشن اپ انرجی بکار ان فسٹ لاب ترموڈائینامک ہم یہ کہتے ہیں کہ the work the amount of heat given to the system is equal to the work done and the increase in the internal انرجی مطلب یہ بھی ہمارے پاس لاب کنزرویشن اپ انرجی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی لا ہے ڈاکٹر حضرات اس میں مجھ سے اتھر فورت نمبر بھول گیا کہ وہ کون سا ہے لیکن ایک اور بھی دو دو لاز ہے کہ اس کو بھی ہم کہتے ہیں لاب کنزرویشن اپ انرجی ٹھیک ہے ہاں چلو آگے جاتے ہیں ویو ڈیل ویو ویچ ڈیل ویڈ پارٹیکلز آف میٹر ایسے جو کہ میٹر کے پارٹیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے میٹر کے پارٹیکلز میٹر کے پارٹیکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس کو ہم کون سے کہتے ہیں ٹرانسواز ویوز میٹر ویوز اور پارٹیکلز میرے خیال میں انتلی آسان ہے کیوں کہ اس کے جو آپشنز ہے یہ بالکل الائک نہیں ہے سیملر نہیں ہے اس میں جو لائکنس ہے یہ بہت زیادہ کم ہے اس میں ڈیسپیریٹی بہت زیادہ ہے اور جب آپشنز میں ڈیسپیریٹی اور ڈیفرنس زیادہ ہوگی تو آپ کو پھر آسان ہوں گے تو یاد رکھیں اس میں جتنی بھی سوالات مجھے مل گئے ہیں انتہائی آسان دی گئے ہیں اور آسان اس کے علاوہ جو آپشنز ہے یہ بھی اس میں بھی آپ تو کبھی لگا سکتے کبھی اگر آپ سے بھول جاتے کیونکہ ان میں تو ڈیفرنس ہوتا ہے آپ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ویوز ہوتے ہیں کہ اس میں جو کہ پارٹیکلز جو ہے پرپینڈکولر پروپیکیشن ڈائریکشن 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 ہوتے ہیں لائنگیچوٹن میں ہمارے پاس پروپیکیشن ڈائریکشن میں پیرل ہوتے ہیں اس کی درمیان میکرور ایسے ویوز ہوتے ہیں میکر کے پارٹیکل کے ساتھ ہوتے ہیں پریاکشن ایسی ویوز کو ہم کہتے ہیں جو کہ ایکول انٹرول کے بعد اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے ہیں اس ہم کہتے ہیں پریاڑے ہیں مکہ گئی نوبر سیکس ہے کہ ہمارے پاس سکس نوبر مکہ گئیوز ہے کہ separate Uniforgy when episodes acting on it is اگر ایک معس ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک میٹر ماس ہے ایک بلاک ہے یہ کار ہے یہ ایک سیلی ریٹ ہوتا ہے اس میں ایک سلی ریشن پیدا ہوتا ہے کونس ہی پیدا ہوتی ہیں یونی فرم پیارے بچھو آپ انی فام جانتے ہیں بیلکل آپ جانتے ہوں گے انی فاب ایک سے یاد رکھیے یہ ایکسیلیشن جو ہے یہ نیوٹن نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے پاس یہ ایفیکٹ ہے ایفیکٹ تھا ٹھیک ہے اور یہ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے ایک کاز سے پیدا ہوتا ہے اور کاز آپ جانتے ہیں what is the cause of the acceleration the force is known as the cause of the acceleration یاد رکھیے نیوٹن نے یہ فرمایا تھا کہ جہاں پر فورس ہوگا وہی پر acceleration ہوں گی acceleration اور فورس جو ہے اس کے آپس میں کونسا رلیشنش ہے direct relationship ہے ٹھیک ہے اگر فورس زیادہ ہے تو acceleration زیادہ ہوگی اگر فورس کم ہے تو acceleration کم ہوگی ہاں اگر یہاں پر acceleration uniform یہ body uniformly accelerate ہوتا ہے تو definitely یہ کازو سور کاد ہے یہ بھی uniformly accelerated یہ بھی uniformly increasing ہوگا چونکہ تو یہاں پر آپ سے پوچھا گیا کہ mass accelerate uniformly when the resultant force acting on it mass accelerate ہوتا ہے uniformly accelerate ہوتا ہے اس پر فورس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں zero تو نہیں ہوگا کیونکہ جہاں پر acceleration ہوگا وہی پر فورس ہوگا constant بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر acceleration accelerate ہوتا ہے uniform acceleration ہوتا ہے تو یہاں کا مطلب ہے کہ یہاں پر کون سا ہارکٹ ہے increasing uniformly with respect to time یہاں پر the force is increasing uniformly with respect to time یاد رکھیے اگر acceleration میں uniformly increase ہوتا ہے تو force بھی uniformly 군יות ہوتا ہے کیا ہمیں معلوم ہے کہ force acceleration تو اسی سے پیدا� ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جاں نہ رہے آپ کو تو معلوم ہیں اگر force نہیں ہے تو acceleration کا کہاں سے پیدا ہو جائے گا اسی طرح سے اگر force زیادہ ہوتا ہے تو uniform ly ي زیادہ ہوتا ہے تو یو بھی uniformly accelerate ہوتا ہےbeiter یری uniformly کم ہوتا ہے تو یون ich forward distribute ہوتا ہے اگر یہ مر گیا تو یہ بھی مر جائے گا اگر یہ زندہ تو یہ بے زندہ چلو اور اس کے بعد ہے ٹوٹل ٹارک سار سوری ٹوٹل کوارک سار ہمارے پاس کتنے کوار سے تری کوارس ہوتے ہیں کوارک ہمارے پاس تین ہوتے ہیں کوار سے آپ کی چپٹر نمبر لاس سے ایم سیکیوز لیا یہ ہے ہمارے پاس سب اٹامک جو اٹامک پارٹیکلز ہوتے ہیں الیکٹران نیوٹران اور پروٹان ماما جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بنے ہیں سوری الیکٹران کا علاوہ پروٹان اور نیوٹران ہمارے پاس بنے ہیں قواس سے بنے ہیں ان کے اندر قوارس ہوتے ہیں اندر قوارس ہوتے ہیں قوارق ہمارے پاس انس کے انٹرنڈ میں قارق ہمارے پاس ایسی вариٹیکلز جس کی اب تک ہم نے نشان دے ہی نہیں کہ لیکن یہاہ پروٹان جو ہے تین قارب سے بنا ہے دو اپ بارٹیکل اب قوار سے اور ایک ڈاؤن قوارک Lumeta ہمارے ہمارے پاس سکس ہے سکس سکوارس ہوتے ہیں یاد رکھی ہم ایک ہمارے پاس ہے اپو ایک ہمارے پاس ڈاؤن ایک ہمارے پاس چار ایک ہمارے پاس چام باٹم ہمارے پاس ہے ہاں اور پانچ ہوا ہے سٹرینج اور چٹہ ہے ٹاپ ٹاپ اور باٹم پیر میں ہوتے ہیں سٹرینج اور چام اپ اینڈ ڈاؤن چی ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم سوری سو ہمارے پاس چی کوارس ہوتے ہیں تو دس اپشن is the correct اپشن ٹھیک ہے اور اسی طرح نیوٹران بھی تین سے بنا ہے نیوٹران میں ہمارے پاس دو ڈاؤن کوارک ہوتے ہیں ایک اب کوارک ہوتے یاد رکھیں ایک اب کوارک پر جو چار ہوتا ہے چار ان اب کوارکی دیکو ٹو پلس ٹو بائی تری الیکٹرانیک چار جو اور اسی طرح ایک ڈاؤن کوارک پر جو چار ہوتا ہے ڈاؤن کوارک پر جو چار ہوتا ہے یہ مائنس اون بائی تری الیکترانیک چار ہوتے جب آپ ان کو ایڈ کرتے تو پھر آپ الیکٹرانک پروٹان اور اس کی چارک بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ہم سیگوز نمبر ایڈ ہمارے پاس ہے بڑا مذہناک سی کیوز ہے میں چاہتا فالنگ پراپرٹی افلائیٹ ڈاڈ ناٹ چینج نیچر اس میں کونسی پراپرٹی جو ہے ویو کی چینج نہیں ہوتی یاد رہی کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بات ایسی چیزوں ہوتے ہیں جو سورس ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے سورس اس سے پہلی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سورس ڈیپینڈنٹ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ سورس پر صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں کہتا جس طرح میں نے آپ کو الیکٹرک فیل کے بارے میں کہا تھا ہمارے پاس یہ سورس ڈیپینڈ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ایسی فیکٹرز کو ہم کہتے ہیں سورس ڈیپینڈنٹ پرپورٹیز یا سورس ڈیپینڈنٹ فیکٹرز پیرامیٹرز یہاں پر آپ سے پوچھے گیا کہ کون سی چیز جو ہے میڈیم کے ساتھ چین نہیں ہوتی یاد رکی سورس ٹھا ہے ٹھا ہے اگر ہمارے پاس فرقینسی کانسٹن ہوتے ہیں ہمیشہ کیا کسی بھی میڈیم کی کسی بھی میڈیم میں ہیں فرقینسی ہمیشہ کیا کلی کانسٹن ہوگی فرقینسی ڈناٹ چینجش ادھا اگر لائٹ آل ہے یا کسی اور سے سونڈ آل ہے یا ٹرانس وارڈ غیر میکینیکل غیب ایس اگر ایک میڈیم سے دوسری میڈیم رہین میں انٹر ہوتے ہیں تو یاد رہے کہ is the frequency will remain the same. مطلب the number of vibration per unit time will remain the same. Other factors are changing. Frequency wavelength may increase and decrease and as the wavelength decreases, the speed will be decreasing in that medium. If the wavelength is increased, the speed will be increased in that medium. But the frequency remains constant. Okay, چلیں سکیوز نمبر نیکس کے طرح جلتے ہیں. for in number of capacitor each capacitor C. What will be the ratio of the maximum to minimum percentage of the کیا پیسٹرنس ڈو یو نو واتیز دے کیپسٹرنس ہاں میرے بچو یہ چٹاخدار ایم سی کیوز یہ نائن نمبر ہے بڑا زبردست ایم سی کیوز ہے زبردست ہاں یہاں پر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیپسٹرز ہے اور سارے کے جسارے کیپسٹر جو ہے ان کے جی کیپسٹرنس جو ہے یہ سی کی برابر ہے کیپسٹرنس مطلب ایکل ہے سی ونیز ایکل دو سی ٹو سی ٹو سی ساری سکیپسٹرنس ہمارے پاس برابر ہے minha quit will be the ratio is maximum kapacitans الا decent کی maximum کو maximum قائم لائی من ایکل ورن کے فائن کرنا ہے minimum maximum to the minimum اس کے ریشو فائن کرنا ہے پیارے بچوں پہلی تو آپ کو یہ بات سمجھنا ضرور ہے آپ کو کپسٹر کو جس طرح کیپسٹر کو ہم کون सی کمبینیشن میں جباملی خانک کرتے ہیں پی آرل tienen کرتے ہے تو اس کے ایکلوب HARRIS کیا اثر پڑتا ہے یا سیریز میں کیا اثر پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے یہ ریزسٹنس اور کیپسٹن کا اپس میں انتہائی نہ لگی ہے یہ دونوں جو ہے یہ بیڑے دشمن ہیں یاد رکھیں یہ ہمارے پاس ایک انرجی کونسیو ڈیوائس انرجی سٹوریج ڈیوائس ہے کیپسٹنس اور یہ یہ ریزسٹنس جو ہم کہتے ہیں انرجی ڈیسیپیٹنگ ڈیوائس یہ آپس میں ایرسی پروکل ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریزسٹیوٹی و کنڈکٹیوٹی والا سوال ہے اسی طرح ریزسٹنس اور کیپسٹنس ایک دوسری سے ساتھ انورس کیوں میں نے اس کو ریلیٹ کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریزسٹنس جو ہے یہ لیند کے ساتھ انکریز ہوتی ہے اگر ریزسٹنس لیند کے ساتھ انکریز ہوتی ہے تو کیپسٹن ڈیکریز ہوتی ہے بس یہ اپنے پاس یاد رکھیے یہ اپنے ان کے پوستنس ہے تو اس کی جو سیریز کمبینیشن ہے ایک ویلنگ کیپسٹنس اندہی سیریز کمبینیشن فردہ کپسٹر سیریز میں کیا ہوتی ہے انکریز ہوتی ہے تو سی ڈیوائیڈ بائی این یہ آپ کا سیریز ہوگا کیا ہوگا سیریز ہوگا شہب باشے یہ میں نے کس طرح فائنڈ کیا یہ اس میں آسانی سی فائنڈ کر سکتا ہو کہ آپ کے پاس جب سیریز ریزسٹنس ہوتے تو آپ کے پاس ہوتے ان آر ان ٹائم یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ایکل ریزسٹر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو سیریز میں لگاتے ہیں تو اس کا جو ہوگا یہ ان ہوگا ان کا مطلب ہے جتنی ریزسٹن ہیں ان اسی طرح ایکویولنٹ میں تو تو اس کا اوڈٹ ہے تو میں نے سی بائی ان لے کا ہاں ابھی پیرل کے طرح آتے ہیں پیرلل میں پیرلل میں ریزسٹن جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا جو آپ ایکویولنٹ ریزسٹنس فائن کرتے ہیں یہ آر بائی ان ہوتے ہیں آر بائی ان تو یاد رکھی اس یہاں پر کے پیسٹنس کا کیا ہوا کنڈیشن ہوگا تو پیرلل میں ایکویولنٹ کا پیسٹنس ہوگا ان سی ہوگا ہاں تو یہاں پر ان سی کا مطلب پیسٹنس ایک یہاں سی پیرلل میں کے پیسٹنس انقریض ہوتی ہے اور سیریز میں ڈیکریض ہوتی ہے یہاں پر میکسیم مائی منیموم ریشو فائنڈ کرنا ہے تو آپ یہ فائنڈ کر سکتے ہیں پیارے ڈیکٹرانو کے ایکویولنٹ میکسیم اوپر میکسیم لگانا ہے ان سی لگانا ہے شاوش ان سی نیچی کیا لگانا ہے سی بائی ان اور پیارے بچوں جب یہ دبل ڈیویجن ہوتا ہے تو یہ نیچی والا ٹم جو ہے یہ اوپر چھلا جاتا ہے تو آپ کے پاس آئے گا ان سکویر سی دس از دا کریکٹ اپشن سو کون سا کریکٹ ہے آپ کے خیال میں ان سکویر اس کریکٹ اپشن اپشن نمبر بی دس از دا کریکٹ اپشن ٹھیک ہے اور ریمینک آرناٹ کریکٹ اپشن سو لوگ آگے جاتے ہیں ہاں ڈائیوڈ ہاں پر ہمارے پاس ہم ادھر ایک ڈائیوڈ لگاتے ہیں ڈائیوڈ ہاں پر ہم ایک ڈائیوڈ ہاں پر ہم ایک ڈائیوڈ لگاتے ہیں ہاں فلوے ڈائیوڈ لگاتے ہیں ہر وہ buffer ڈائیوڈ کی جو efficiency ہوتی ہے اس کی efficiency ہوتی ہے 43% efficiency ہوتی اس میں حاف ہ ہمارے پاس جو ایسی ہے اس میں ایک tactical ہوتا ہے ایک из size таییوڈ ہوتا ہے پر ہاں ڈائیوڈ کھو ہم کہتے ہیں ڈائیوڈ ہاں یہ مسئلہ پاڈ ہوتا ہے دوسرا سائکل بلاک ہوتی ہے تو اگر ایک سائیکل اگر positive drive sprawd Facebook route جمعق smiles کو ڈائیوڈ ریمت HOcaиюڈ تو اگر upload سائیکل پاس ہو گیا تو نیگٹیو سائیکل بلاک ہو جائے گا یا اگر نیگٹیو سائیکل اس سے پاس ہو گیا تو پاسٹیو سائیکل بلاک ہو جائے گا مطلب ون سائیکل ہاف سائیکل آف دا ایسی کرنٹ از پاسٹو فرم دی ڈائیوڈ وائل ریمیننگ ہاف سرکل ویل بی بلاکڈ سو اس کو ہم کہتے ہیں ہاف ویو ریکٹیفیکیشن اس کا جو ڈائیگرام آپ کے پاس آئے گا اس کا ڈائیگرام اسی طرح ہوا پاسٹیو پھر یہ پاسٹیو اس کے بعد پیر پاسٹیو اس کے بعد پیر پاسٹیو اور یہ جو ریمیننگ جگہ ہے یہ نیگٹیو سائیکل ہے جو کہ وہ بلاک ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاف ویو ریکٹیفیکیشن ہاں زبردست سوال یہ ایم سیکیوز نمبر 11 بہت سے سٹوڈنس نے مجھ سے پوچھا ہے زیادہ تر سندھ کی علاقوں سے بچوں نے پوچھا ہے اور پیشاور کی بچوں نے پوچھا ہے کہ سر کو کنیٹک حسین ہاپا بارڈی اس ہنڈر جول یہ ایم سیکیوز تو میں نیہ چپٹر نمبر 4 میں کیا تھا لیکن میرے خیال میں آپ نے چپٹر نمبر 4 نہیں ریکھا کینٹک حسین ہنڈر جول ایف ای مومنٹم ڈیکریز بائر فیفٹی پرسن اگر مومنٹم ڈیکریز ہو گیا کتنا ڈیکریز ہو گیا فیفٹی پرسن ڈیکریز ہو گیا انیشل کنیٹک انرجی کتنی ہے انیشل کا انیٹیک انرجی ہنڈرڈ ون تھوزنڈ جول ہے ون تھوزنڈ جول دیا گیا ہے اور مومنٹم ڈکرید کر دیا گیا تو آپ کی خیال میں ابھی جو فائنل کا انیٹیک انرجی ہے یہ کتنی ڈکریز ہو جائے گی اس کے لیے میں نے آپ کو فارمولا لکھا تھا پیارے بچو کہ چینج ان کینیٹیک انرجی مومنٹم اس چینج دا پرسنٹی چینج ان کینیٹیک انرجی دیگلو ٹو ٹائمز چینج پلس مائنس چینج کا سکوئر ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ یہ ہمارے پاس شارٹ کٹ فارمولا ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پر میں نے پلس بھی لگائے ہے اور پلس کا مطلب ہے جب مومنٹم انقرید ہوتا ہے مائنس کا مطلب مائنس تب آپ استعمال کریں گے جب مومنٹم ڈکریز ہوتا ہے یہاں پر مومنٹم ڈکریز ہو گیا ہے تو ہم مائنس استعمال کریں گے ڈیلٹا کا مطلب ہے چینج مطلب جتنا چینج آ گیا ہے تو آپ کے اسی فارمولے کے استعمال کرتے ہیں آپ اس کو آسانی سے سوال کر سکتے ہیں چینج ان کینیٹیک انرجی دیگلو ٹو ٹائمز ڈیلٹا ڈیلٹا کا کیا مطلب ہے 50% چینج ہے ٹھیک ہے بچو ہاں اور پھر اس کے بعد مومنٹم ڈکریز ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ مائنس استعمال کریں گے اور اس کے بعد کیا ہے ڈیلٹا کا سکوئر ڈیلٹا کا مطلب ہے 50 کا سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈڈ آپ آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ یہ دوسری کے ساتھ ڈڑھ ہو جائیں گے آپ کے پاس آئے گا ہنڈڈ مائنس ڈیلٹی فائی پرسنٹ اس میں چینج ہے گیا ہے مطلب کائنیٹک انرجی میں سیونٹی فائی پرسنٹ چینج آ گیا ہے ہاں سیونٹی فائی پرسنٹ چینج کا کیا مطلب ہے آپ کو پتا ہے پیارے بچوں کے کائنیٹک انرجی اور مومنٹم کا آپس میں ڈائریکڈ ریلیشنشپ ہے اگر مومنٹم زیادہ ہوتا ہے تو کائنیٹک انرجی بھی زیادہ ہو جائے گی ہاں اگر مومنٹم کم ہو گیا ہے ففیفٹی پرسنٹ کیونٹی فائی پرسنٹ کم ہو گئی ہے اور کتنی بچ گئی ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ بچ گئی ہے ہے ابھی 25% یہاں سے فائن کیجئے 25% of the 1000 will be equal to شباش 25% of the 100 will be equal to 250 this is the correct option آپ باس سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو گئے کہ اثر آپ نے کیسا کیا تو میں نے یہ سکھیا 25 کو 0.25 سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے باس 250 جول is the correct cancer صحیح آگے جاتے ہیں ایم سیکیوز نمبر نیکسٹ کی طرف ایم سیکیوز نیکسٹ کون سا ہے ایم سیکیوز نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے کامٹن شیفٹ is maximum کامٹن شیفٹ میکسیم تب کب ہوگا کامٹن شیفٹ آپ جو لائٹ جو ہے فوٹان ہوتے ہیں فوٹان جو لائٹ کی کنسٹی چون ہوتے جب یہ کولائیڈ ہوتے ہیں کسی ہیوی نیوکلیس کے ساتھ جو اس کی جو اس کی جو فائنل فائنل ویولنٹ ہے اور انیشل ویولنٹ ہے اس میں چینج آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کامٹن شیفٹ اور یہ برابر ہوتا ہے اچ بائی ایم نارٹ سی ون مائنس خاز آپ ٹیٹا ٹھیک ہے ہاں کامٹن شیفٹ میکسیم کب یہ میکسیم چینج ہو جائے گا یاد رکھئے اگر آپ یہاں پر ٹیٹا کی جگہ یہاں پر آپ پوٹ کیجئے ون ایٹی کیا آپ پوٹ کریں ون ایٹی ٹیٹا ایکول ٹو ون ایٹی ڈگری آپ پوٹ کیجئے آپ کے پاس آئے گا ڈل لیمڈا ایڈی کل دو ہاں اچ بائی ایم نارٹ سی ون مائنس خاز آپ ون ایٹی اور پیارے بچوں آپ کو بتائیں کس کے برابر ہے خاز ون ایٹی مائنس ون کے برابر تو آپ کے پاس آئے گا اچ بائی ایم نارٹ سی ون مائنس ون آپ کے پاس آئے گا مائنس ایٹو اچ بائی ایم نارٹ سی یہ ہمارے پاس ہے میکسیمم شیفٹ تو ون ایٹی ڈگری پر میکسیم شفٹ ہوگا آپ نے زیرو پوٹ کیا تو یہ مینیم شفٹ ہوگا اگر آپ نے نائیٹی ہوگیا تو یہ انٹر میڈیٹ شیفٹ ہوگا شاہ باش تو یہ میکسیم شیفٹ کے بارے میں پوچھا ہے تو آپشن نمبر بی تکریکٹ اپشن آپ جن چلیو نکس جاتے ہیں لائٹ بارڈی اے اینڈ ہی بارڈی بھی ہیں ایکوال کائنیٹک انرڈی آپ ٹرانسلیشن دن دو بارڈی ہے ہمارے پاس اور پیارے بچوں میں نے آپ کو اسے پہلی بھی آپ کو بتایا کہ پی سکیورڈ بائی ٹوی مارے پاس فارمولہ ہے آپ سے پوچھا گئے ہمارے پاس دو بارڈی ہے لائٹ ہے اور لائٹ ہیوی بارڈی ہے اے بارڈی لائٹ ہے بی بارڈی ہیویر ہے کس میں اس میں اگر ان دونوں کی کائنیٹک انرجی ایکوال ہے تو آپ کے خیال میں مومنٹم کس بارڈی کا زیادہ ہوگا ادھر دیکھیں اے شاہ باشین کو آپ ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس آئے گا کراس ملٹیپلیکیشن سے آپ کے پاس آئے گا پی سکوئر ادھیکل ٹو ٹو ایم انٹو کے ای اگر کائنیٹک انرجی ہاں پی آپ اے میں نہیں لکھا اور اسی طرح میں نے پی آپ بی لکھا کیا بی ادھیکل ٹو ایم انٹو کائنیٹک انرجی ای شابہ یہ دونوں تو کینسل ہو جائیں گے کیوں کہ کائنیٹک انرجی برابر ہے تو پی آف اے جو ہے ڈیوارڈ بائی پی آف بی ادھیکل ٹو ایم آف اے ڈیوارڈ بائی ایم آف بی مطلب یہ ہے کہ مومنٹم is directly dependent over the mass اس کا mass زیادہ ہوگا اس کا momentum زیادہ ہوگا تو یہاں پر بی ہیویر باری ہے تو بی کا مومنٹم زیادہ ہوگا option number b this is the correct option momentum of the body number b will be greater than momentum of the body number a چلو جا آگے جاتے ہیں شباش ایم سی کیوز نمبر نیکس ہے کہ work done will be maximum نہیں تو انتہائی آسان ایم سی کیوز ہے بچوار ایم سی کیوز ہے کہ work done کب maximum ہوگا جب فورس ہو یہ ہمارے پاس فورس ہے اور یہ ہمارے پاس displacement ہے دونوں کے درمیان انگل کیا ہوگا زیرو ڈگری ہوگا تب ہی اگر ان کے درمیان انگل زیرو ہے تو یہ maximum ہوگا و دی کوڈ ایف ڈی انٹو کاد اپ تیٹا کاد اپ ون ایٹی ون سوری سوری کار اپ زیرو اور do you know کاد اپ زیرو کس کے برابر ہے یہ برابر ہوتا ہے ون کے تو آپ کے پاس سوال آگیا ایف ڈی this is called the maximum work تمہارے پاس work maximum بھی ہو سکتا ہے minimum بھی ہو سکتا ہے زیرو بھی ہو سکتا ہے maximum کو ہم کہتے ہیں positive work minimum کو ہم کہتے ہیں negative work اور یہ zero work بھی ہو سکتا ہے positive تب ہوگا جب ہمارے پاس angle zero ڈگری سے زیادہ ہوگا اور 90 angle سے کم ہوگا تب angle ہمارے پاس work positive ہوگا negative کب ہوگا جب ہمارے پاس angle greater than 90 ڈگری ہوگا اور less than are equal to 180 ڈگری ہوگا اس کو ہمارے پاس 0 کب ہوگا 0 تب ہوگا جب angle ہمارے پاس 90 ہوگا اور یہ ہی ہمارے پاس میرے پاس جو ٹیسٹ آیا تھا اکتیس اگست کی تو اس کا solution ہوں اگر اس کے علاوہ بھی کوئی questions ہو تو آپ مجھ سے directly question پوچھ سکتے ہیں all your questions will be انشاءاللہ answered but later not at the same time maybe i'm taking classes at that time so inshallah uh i will provide the solutions of all the tests and the questions if someone if i uh uh catches it from somewhere if you have some questions uh in uh of nmdk test so you can send me and inshallah i will record a video lecture for you just for your own uh not for your uh my own perfect and benefit just for your own benefit inshallah i will try my best and especially for my those students who are in my group to arrange an online class to discuss all the problems you you face in your study and inshallah you can ask our questions in that online class i will discuss the whole syllabus and inshallah in two lectures uh the first will be the first year and the second lecture will be contained and the second second year in that lecture inshallah you can ask any question and i will provide you much and more knowledge and inshallah uh uh this bandne ko so ضرور یاد کیجئے see you when i see you back allah has this you